اسلام علیکم ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم طاہرہ آزم ان کا بڑا نیشنل اور انٹرنیشنل اکسپوئیر ہے اور آج کل جس طرح ہر بچے کے پاس نوجوان کے پاس بلکہ ہر شخص کے پاس جو ڈیجیٹل ٹول جس کو موبائل کہتے ہیں وہ موجود ہیں تو میڈم آپ بتائیے گا کہ اس کا یوز اور میسیوز جو ہے یوز کیا ہے اور اس کا میسیوز کیا ہے اور اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے جو میں بات کروں گی میسیوز پہ میسیوز یہ ہے کہ انفرشنیٹلی جو فگرز شیر ہوتے ہیں انٹرنیشنلی کہ جی سب سے زیادہ جو غلط سائٹس کو ہمارے یہاں پہ لوگز ہیں وہ سرچ کرتے ہیں اس پہ اپنا ٹائم لگاتے ہیں اس پہ انرجی لگاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب بچے خاص طور پر یوٹ کیونکہ ہماری پاپولیشن اس وقت ہے ہی زیادہ یوٹ تو جب یوٹ غلط سائٹس کو یا ایسی غیر اخلاقی سائٹس کو سرچ کرتی ہے اس پہ غیر اخلاقی مواد دیکھتی ہے تو اس کی بہت سارے سائکولوجیکل فیزیکل اور ان کی وقت اور رسورسز کا زیادہ ہوتا ہے یہ تو ہو گیا میسیوز اب یہ ہے کہ ہماری یوٹ جو ہے ان کے پاس یا جو بھی ایون کوئی ریڑی والا بھی ہے اگر کوئی پلمبر بھی ہے تقریبا ہار کسی کے پاس سمارٹ فون ہے اب وہ سمارٹ فون کو وہ بہتر استعمال کر کے کیسے اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں کیسے اپنی لیرننگ کو بڑھا سکتے ہیں تو ہمارا ریحان فانڈیشن سے اور انسان پارٹی کی طرف سے ہم تو ہمارا ایک ہی میسیج ہے کہ آسان کرو آسان کیا ہے کہ آپ کو جو بھی چیز سیکھنی ہے جو بھی چیز جاننی ہے جو بھی انفرمیشن چاہیے آپ کے پاس یوٹیوب سمارٹ فون ہے آپ اس پہ گوگل پہ سرچ کریں آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ کو دنیا جہان کا کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس پہ آپ کو یوٹیوب پہ انفرمیشن نہیں مل جائے گی یا آپ جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں آپ کے پاس اگر فوری طور پہ خوشکل سیکھنے کے لیے تیچر آپ کے قریب میں یہ اثر نہیں ہے اور اب کووڈ کی وجہ سے یہ اس کرونا کے صورتحال کی وجہ سے اب فیس ٹو فیس جا کے سیکھنا کالج میں جا کے سیکھنا سکول میں جا کے سیکھنا یہ اس طرح ممکن نہیں ہے تو کیا ممکن ہے آپ کے پاس سمارٹ فون ہے آپ کا ڈیٹا چلتا ہے انٹرنیٹ کی سبھولت ہے تو آپ یوٹیوب کریں آپ گوگل کریں جو بھی معلومات آپ نے سیکھنی ہے آپ کو اسی وقت وہاں پہ ایک لمبی لسٹ مل جائے گی جس میں سے آپ اپنی مرضی کے مطابق سیکھیں ان کو سیکھیں ان کو سمجھیں اور پھر اس کو استعمال کر کے اپنی آمنم کا ذریعہ بدائیں اور ہمارے پاس یہ بہت اچھا ہے آسان سا ایک ہر کسی کے پاس ٹول ہوئی اثر ہے جس کو استعمال کرتے ہیں شکریہ بڑی مچ جس طرح میڈم نے کہا کہ یہ جو کوئی بھی ٹول جو ہے جس طرح اس کے فائدے ہیں اس طرح نقصانات بھی ہیں نقصانات کا انہوں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر ہم اس کو میس یوز کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کے بچوں کی جو صحت کے اوپر بھی اچھے اثرات نہیں ہیں اور بچوں کی سٹیڈی بھی کمپرومائز ہوگی بچے کی جو فیزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ اور سیکلوجیکل ہیلتھ بھی کمپرومائز ہو سکتی ہے اگر وہ اس کو میس یوز یا اکسیسیو یوز کرتے ہیں پوزیٹیو یوز یہ ہے کہ جس طرح میڈم نے بتایا کہ آپ جس پروفیشن سے ہیں اس سے ریلیٹیڈ نالج انفرمیشن لیں اور اس سے اپنی اکونمی کو کیسے آپ بوسٹ دے سکتے ہیں thank you very much it's a wonderful idea کہ آپ اپنے پروفیشن سے ریلیٹیڈ چیزیں سرچ اوٹ کریں اور اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں استعمال کریں thank you very much